مغربی کلچر اور طریقے سے بھی ان کو متاثر کرنے کی کوشش کی جاتی لیکن نئے زمانے کے اندر اسلام کو ناپسند کرنے والے لوگ چاہے وہ مشرق کے ہوں کہ مغرب کے ہوں ایسٹ ہو کے ویسٹ ہو دنیا کے کسی بھی کونے سے متعلق ہوں اسلام کو بھرتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے اسلام کو دنیا میں پھیلتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے تو ان کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے نوجوان کو ناکارہ کر دیا جائے یا کم از کم اسے اس کے مقصد سے توڑ دیا جائے اس کی زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد چھین لیا جائے اس کی زندگی کے دوسرے مقاصد متعین کر دیے جائیں اور وہ نوجوان وہ محنت کرے گا چلے گا پھرے گا گھومے گا سب کچھ کرے گا لیکن ساری محنت اس کی ہوگی سب کے لیے ہوگی لیکن اپنے دین کے لیے اور اپنی آپ کے لیے اور اپنی قوم کے لیے وہ نوجوان کبھی مفید نہیں ہوتا یہ ہوتی ہے فکری جنگ یہ ہوتی ہے فکری یلغار یہ ہوتی ہے لوگوں کی ذہنوں کی لڑائی اور آج یہ مسئلہ آپ یاد رکھو کہ مغربی کلچر ویسٹرن کلچر یا مغربی کلچر یا غیر اسلامی کلچر وہ آج کے نوجوان کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو زندگی جو کچھ ہے جوانی ہے جوانی اگر تمہاری اپنی مزے میں نہ گزری تو پھر تم نے زندگی جی نہیں تمہاری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں رہا تمہاری اپنی زندگی تم نے اگر بندگی تم نے اگر مزا نہیں کیا تو پھر تم نے کچھ نہیں کیا اس لیے آج کے نوجوان کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مغربی کلچر جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا ان کو ایمان نہیں آخرت پہ وہ سمجھتے ہیں یہی دنیا سب کچھ ہے تو وہ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو یہی دنیا سب کچھ ہے یہ دنیا ہے جتنے مزے چاہے کر لو اسی کا نتیجہ ہے کہ فیشن سے لے کر فیشن انسان اپنے فیشن کی بات کرے آپ یا پھر آپ جو خواہشات کی پہروی کی بات کریں یا پھر یہ عشق و معاشقے کے چکر کی بات کریں مغربی کلچر کا جتنا اثر آپ بات کر سکتے وقت چاہیے مغربی تہذیب کہاں کہاں مسلم نوجانوں پہ اثر انداز ہے آپ یوں سمجھئے کہ ان کی زندگی میں اسلام نہ ہو کر خود اپنے لیے جینا اپنے خواہشات کے لیے جینا اپنے جسم کے لیے جینا اپنی روح سے بیگانہ ہو جانا اپنی روحانی ضرورتوں کو فراموش کر دینا انٹرنٹائنمنٹ کلچر جسے کہتے ہیں مزہ کرنے کرانے کا جو ایک کلچر ایک تہذیب ہے اسی کو اپنی زندگی بنا لینا یہ آج کے نوجوان کے بگاڑ کا ایک بہت بڑا سبب ہے مغربی کلچر مشرقی کلچر وہ کلچر جو غیر اسلامی ہے وہ مسلم نوجوان کو نشانہ بنا رہا ہے اور کمال کی بات آپ کو بولو ہونا کیا چاہیے تھا مسلم نوجوان کو ان کی طرف مقابلے کے لیے بڑھنا چاہیے تھا اور اگر مقابلہ نہیں کر رہا ہے وہ آپ کی طرف بڑھ کے آ رہا ہے تو آپ کو پیٹ پھیر کے بھاگنا چاہیے تھا لیکن سچائی آج کی کیا ہے مسلم نوجوان خود آگے بڑھ بڑھ کر اس کو آپ خود دعوت دے رہا ہے خود آگے بڑھ کر اس کلچر کو اپنا رہا ہے اس کلچر کو اپنانے میں فقر محسوس کرتا ہے آپ دیکھ لیں اس کے بول چال کا انداز ہو اس کے سر کے بالوں کا انداز ہو اس کا لباس ہو کبھی اوپر پھٹی ہوئی پینٹ ہے کبھی اوپر چڑھا ہوا ٹی شٹ ہے مسجد میں نماز میں جاتا ہے کیا کچھ دیکھتا دکھاتا ہے اللہ رحم فرمائے اس کی ساری زندگی تحجب ہوتا ہے کہ ایک سلیم الفطرت انسان کیسے یہ سب معاملات بنا سکتا ہے لیکن معاملہ کیا ہے ان سے مقابلہ یا ان سے بھاگنے کے بجائے ان کو دعوت دے کر اپنانا آج کے نوجوان کا مسئلہ یہ بگاڑ کا سبب ہے بگاڑ کا یہ بہت بڑا سبب ہے اس مزاج کو بدلنے کی ضرورت اس پورے غیر اسلامی کلچر سے متعلق مسلم نوجوان کو دو میں سے ایک روخ اختیار کرنے ہوں گے یا تو ان کا مقابلہ کرنے کی طرف بڑے اسلامی کلچر کو لے کر اور اگر ہمت نہیں حوصلہ نہیں تیاری نہیں تا پھر اس کلچر سے بھاگنے کی فکر کرے اس کلچر سے فرار اختیار کرے یہی مسلمانوں کو اسلام کی طرف لے جا سکتا ہے